اسلام علیکم کیا حل چالے ہیں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے سردی کیسی زبد دست ہو رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جرمیوں کے بعد یہ سردی بھی اچھی لگنے لگتی ہے بھئی بہت پیارا ماصم ہو گیا ہے اور اتنا پیارا ہو گیا ہے کہ اب ہم نے بلینکٹ رکھ دیا اور رضائیں نکال لی ہیں یہ دیکھیں اب بلینکٹ تو ہم نے تہہ کر کے اور رکھ دیا یہ رکھا میرا بلینکٹ یہ دیکھیں یہ رکھا میرا بلینکٹ یہ میں نے تہہ کر کے رکھ دیا اب میں اس کے بعد میں لائی ہوں اپنی رضائی کا قبر یہ دیکھیں رضائی کا قبر کورٹن کا تھا میرا اب اس میں پرابلم مجھے یہ ہوتی تھی کہ جب میں نے اس کو چڑھانا ہے تو پہلے میں اس کو اس طریق کروں اس کے بعد میں چڑھاؤں تو مجھے بڑی مشکل ہوتی تھی تو اس کا میں نے حالی یہ سوچا میں نے کہا میرے پاس ساڑھییں رکھی ہوئی ہیں پرانی تو میں اس سے قبر بناتی تو اس کے لئے میں نے اپنی یہ ساڑھی نکالی یہ ساڑھی ہے یہ ساڑھی ہے بورڈر والی میری یہ دیکھیں یہ بورڈر والی میری ساڑھی ہے یہ ساڑھی ہے میں نے اس کی پٹییں کر لی پون پون گرس کی چار اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کا میں لائی ہوں نیچے لائیں لگانے کے لئے کپڑا ہے یہ بزار سے لائیں یہ دیکھیں سوٹی کپڑا لائیں یہ نیچے لگ جائے گا سوٹی کپڑا ہے اس کے اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں پٹی بھی میں آپ کو دکھا دیتی ان کے دیکھیں یہ پٹی میں نے کیسے لکاٹی ہے یہ دیکھیں یہ پٹی میں نے یہ دیکھیں یہ پٹی میں نے اتنی چھوڑی کاٹی ہے آرام سے پانچ ساڑھے پانچ گرس کی ساڑھی ہے تو اس میں آرام سے میری چار پٹی ہیں اس میں سے چار پٹی ہیں بن گئیں یہ دیکھیں یہ آپ اس کو دیکھیں یہ پوری یہ یہاں سے اور یہاں تک یہ دیکھیں یہ تقریباً بیس سے بیس انچے تقریباً اور لین تو اس کی سوا دو گس ڈائی گس ہاں ڈائی گس ہے اب یہ میں چار پٹی ہیں جوڑ لوں گی یہ بورڈر جو میں نے ساڑھی کا ہے یہ دیکھیں میں کتنی خوبصورتی سے ابھی میں اس کو سیٹ کرتی ہوں مشین رکھی ہوئی ہے میرے پاس تو اب یہ مشین سے میں جوڑتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا بورڈر ہے نا ساڑھی کا یہ میں نے لے لیا ہے چار پٹیوں کے اندر اب میں اس کی سیٹنگ کیسے کرتی ہوں یہ یہ میں ابھی آپ کو مشین سے جوڑ کے ہی دکھاؤں گی ایسے نہیں دکھاؤں گی یہ بورڈر کہ میں یہ ابھی جوڑ کے اور پھر میں آپ کو دکھاتی دیکھیں میں نے کٹنگ دکھائی تھی نا آپ کو یہ دیکھیں اب میں نے یہ پٹییں جوڑ لیں یہ دیکھیں یہ جوڑ ہے یہ میں نے جو ڈیزائن ہے نا اس طرح لمبا لیا ہے یہ دیکھیں دوسرا بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ سب میں نے چار پٹی ہیں ایسے جوڑ لیں یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اندر زپ لگانی اور یہ دیکھیں اس کا اندر یہ سب جوڑ لیں ایسے لمبی لمبی آپ دیکھ رہے ہوں یہ کتنی نیٹ لگ رہی ہیں اور یہ جو ہے اب یہ میں اس کا اندر لائیں ہوں نیچے لگانے کے لیے یہ چھوٹے ارسکر تھا تو اس لیے اس میں جوڑ آیا ہے یہ دیکھیں جوڑ آیا ہے لیکن کوئی بات نہیں جوڑ تو بیک پہ یہ نیچے آ جائے گا اب میں نے یہ جوڑ لیا ہے اب اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں یہ زپ لگا رہی ہیں آپ کو یہ دیکھا دیتی اور زپ لگانے کے بعد میں چاروں سے لائی کر کے پھر آپ کو دیکھاؤں گی یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ میں نے یہ زپ لگا لی یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ یہ زپ لگا لی یہ پوری اب یہ دوسرے سائٹ پہ لگا رہی ہیں انشاءاللہ جلدی لگا کے پھر میں آپ کو دیکھاؤں گی کہ یہ تیار کیسے ہوا ہے اور کیسا لگ رہا ہے اب یہ پوری زپ لگا گے پھر آپ کو دیکھا دوں گی یہ دیکھیں ایک سائٹ لگ گئی یہ دوسری سائٹ لگا رہی ہیں بس پھر میں آگے دیکھا دیکھیں یہ دیکھیں بلکل آسان ہے زپ لگانے کوئی مشکل نہیں ہے کام جیسے کمیزوں میں لگتی ہے بلکل اسی طرح یہ زپ یہ دیکھیں جیسے کمیزوں میں لگا رہا ہے یہ زپ لگا رہی ہیں بلکل ایسے ہی آسان طریقہ ہے جیسے ہم اس میں لگاتے ہیں کمیزوں میں لگا رہا ہے جب پوری لگ جائے گی پھر میں آپ کو ٹارو سے لائی کر کے اب جب دکھاؤں گے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں فینسی رضائی میں نے کتنے سستی ہیں میں اپنے تیار کریے کیونکہ یہ ساری میری اپنے پرانی ساری میں کام میں لے آئیں گا اکثر میں اس کے ڈریس بھی بنا لیتی ہوں پرانی ساری ہوتی فراق بن جاتی آرام سے تو وہ بھی انشاءاللہ ساری میں سے آپ شال بنا سکتی ہیں بنارسی ساری میں سے اور شیفون کی جو ہوتی ہیں ساری ہیں اس میں سے تو اتنی اچھی فراق بن جاتی جو بٹا فراق کیونکہ سارے پانچ گز کی ساری ہوتی ہے آرام سے تین گز میں ساری Gonnaan Já ساری کریں ساری اگر دوسرا لگاتی تو یہ ٹچ نہیں ہوتا اس کو اور مو پہ پڑا رہتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ساری کا بارڈر جو تھا میں نے یہ چار لائنوں میں لے لیا ہے یہ پورا یہ دیکھیں سٹی چوڑی ڈبل ویڈ کی رضائے بن گئی آرام سے اس کے یہ کور ٹڑانے کے بعد میں نے نا یہ دیکھیں اس میں دھاگیں بھی ڈال دی ہیں بائٹ دکھا دوں آپ کو یہ دیکھیں اور یہ والی جو لائن ہیں یہ میں نے خود لگائی ہے یہ میرے پاس زگ زگ کی مشین ہے نا اس سے میں نے تاکی اس کے ساتھ یہ میچ ہو جائے یہ دیکھیں یہ ایکسٹرا کپڑا لگایا تھا میں نے تو یہ ایسے سٹیچ کر دیا اس کو سارا یہ دیکھیں کتنی بڑی ہے کتنی اچھی ہے اب یہ میں نے دیکھیں یہ جو دھاگیں ڈالیں یہ والی یہ دیکھیں یہ دھاگیں یہ کم نظر آ رہے یہ دیکھیں یہ تو بالکل نظر نہیں آ رہے یہ والی یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ہے دھاگا یہ سارا اس طریقے سے کر لیا ہے میں نے اور دوسرا بھاری والا کپڑا سلی نہیں لگایا کٹن کا موٹا کیا یہ بہت ہیوی ہو جاتی ہے اب یہ کپڑا بھی لائٹ ویٹ ہے میرا ریشن ساری کا جو ہے اور یہ بھی میں نے وہ لیا ہے جو عمومن شمیزوں میں لگتا ہے کٹن کا ہے لیکن یہ تو اس کے بار یہ میری رضائی بلکل لائٹ ویٹ ہے میں اب برام سے اٹھا سکتی ہوں اور دوسرے جو میں کور لاکے چڑھاتی تھی بزار کے اس کی وجہ سے یہ بہت ہیوی ہو جاتی تھی اور اٹھائی نہیں جاتی تھی تو یہ دیکھیں آپوں کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئی آپ کے پاس بھی ساریوں ہوں گی تو آپ بھی ایسی طرح یہ کام کر سکتی ہے اگر دلچسپی ہے یہ بے بزار کا نہ لیں اپنی یہ بیکار ساریوں جو پڑی ہیں ان کے حکام میں لے آئیں اس سے میں پردے بھی ہم بنا سکتے ہیں ساریوں سے اچھے ریشمنٹ پردے بھی بن جاتے ہیں کشن بن جاتے ہیں فروخیں بن جاتے ہیں اگر آرے شرارے سب بن جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو میں آپ کو سب چیز چکاؤں گی یہ جو ہمارے بیسٹ ہو گئیں یہ پڑی ہیں ساری ہیں پرانی تو ہم کس طرح انہیں دوبارہ اپنی کام ملا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور میری کیا کہنا چاہیے کاوش کو سرائیں گی اور فالو بھی کریں گی اگر پسند آتی ہے آپ کو یہ میری محنت پسند آ رہی ہے آپ کو تو آپ ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آلکون کا بٹن ضرور دبائیں اس کے بعد آپ کومنٹس میں بھی لکھیں کہ یہ آپ کو طریقہ میرا پسند آیا کہ نہیں آیا تاکہ میں آئندہ اور اچھی اچھی آپ کو طریقے سکاؤں رضائی بنانے کے اور ڈیزائن والی بہت ڈیزائن والی بھی انشاءاللہ رضائیاں آپ کو بتاؤں گی اب ایک اور دکھاتی ہوں میں آپ کو جو میں نے ویلوٹ کی رضائی بنائی ہے آپ ویلوٹ کے کپڑے کی رضائی بنائی ہے وہ تھان کا کپڑا ہے لیکن اس طرح ساری کا نہیں ہے وہ کپڑا تو چلے میں آپ کو یہ بھی دکھاتی ہوں دیکھیں وہ رضائی آپ کو دکھا دی میں نے ہے اب یہ دیکھیں یہ دوسری رضائی ہے یہ میری ویلوٹ کی ہے یہ دیکھیں اور اس کے نیچے یہ میں نے یہ موٹا کپڑا لگایا یہ دیکھیں یہ موٹی کٹن ہے یہ دیکھیں یہ موٹی کٹن ہے اور یہ میری ویلوٹ ہے تو یہ میں نے سی کے اس پر چڑھا دیا یہ بھی میں اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چلے آپ آپ سوچیں گی کہ آپ ایسے پرانے دھاڑیوں کے بناتی ہوں نہیں نئے کپڑے کی بھی بنا لیتی ہوں سی لیتی ہوں خود ہی اور یہ ریکھیں اس میں بھی میں دھاگے ڈلو یہ ڈلوائیں میں نے دھاگے آپ دیکھ رہے ہوں گی یہ سیدھے دھاگے یہ دھاگے کیوں ڈالیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گی کہ رضائی دبنی بنائی تھی بھئی میں نے اس لیے ڈالیں اگر دھاگیں نہ ڈالیں تو یہ کور ہمارا ایسے لیتا ہو جاتا ہی ہوں جب آپ اوڑیں گے یہ اس طرح ہو جاتا ہے جب آپ اوڑیں تو وہ موہ پر پڑا رہتا ہے اور یہ رضائی اندر ہی کھٹی ہو جاتی ہے اب یہ چاروں طرف اس کے ڈالے رہے ہیں دھاگے دیکھیں پورے چاروں طرف دھاگے ڈالے رہے ہیں اس کی بڑی رضائی پر تو اس سے یہ ہوتا ہے اب یہ رضائی اسی پر بیٹھی رہی ہے یہ ادھر بیدر ہٹے گی نہیں نی اور یہ اس رضائی کے لیان سے یہ صحیح یہ زیادہ ہی بھی نہیں ہوئی تو آپ لوگ اس طرح بھی بنا سکتی ہیں کور جی نے شوق ہے گھر میں بنانے کا بننا تو یہ سارے کور تو بزار میں بہت مل رہے ہیں خود چی سے انسان سیتا ہے پھر اوڑتا ہے پہنتا ہے کپڑے تو اور زیادہ خوش ہی ہوتی ہے اور ہم بتاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بنایا تو امید آپ لوگ میں ملیز تمام کریٹریزوں کو دیکھ کے فالو کریں گے اور بنا کے کومنٹس ضرور آپ نے لکھنا ہے کہ میں آپ لوگوں کو پسند آئی کیا تیر اس میں خاص تھی اور کیا عام تھی ضرور مجھے بتائیے تاکہ میں آہندہ بھی آپ کے لیے اچھی 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 لے کر عام طریقے رضائی بنانے کے اور گھڑے کا بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی میں کہ میں نے کیسے گھڑے سی ہیں ساڑھیں گے پرانے کپڑوں میں سے پرانا نہیں کہہ سکتے لیکن جو ہمارے پاس ساڑھیں استعمال نہیں ہوتی میں ان کو اس طرح کر لے دی ہوتا ٹھیک ہے اب اجازم دے آپ اس امید کے ساتھ کر حاضر ہوں گے